نمسکار دوستو میرے پیچ پر ایک نہیں کہا نہیں بس آپ کے لئے دوستو جانوار تو بہت سارے ہیں لیکن ایسا جانوار جس کو آپ سن کر بہت ہی اشتر شکید کر دے گی تو اس کا نام ہے چھتک چھتک مہارا پرطاب کا گھوڑا تھا اور مہارا پرطاب کے سب سے پری اور پرسید نیر وڑکی رانی ملک کے گھوڑے کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا یا گجرات کے چھوٹی لاکہ میں بھی مورا گاؤں کا تھا خوڑا گاؤں کے دیتی ساکھا کا چاراڑ بھیم راکی کاٹھیا راجپت کے ویپاری کاٹھیا اور ناشتہ کے تین گھوڑے تھے راک مہارا پرطاب کے چھوٹے بھائی ترہا راک نے ایک گھوڑے کو رکھ لیا وہی مہارا پرطاب نے ایک چھتک کو رکھ لیا سوامی بھکتی اور بدھیمتہ کا پریچائی دیا تھا اور وہی چھتک کی سوامی بھکتی اور ہلتی گھاٹی کے کامے میں ایک دھلوجہ کے چھترہ پیدا ہو چکی تھی چھتک کے موہ میں لگتی تھی کہ ہاتھی کے سونٹ چھتک کا اس بات پر لگایا جا سکتا ہے چھتک اکبر کی سینہ پتی مہارا سنگھ کے ہاتھے سیر پر رکھ دیا تھا پرطاب کے بھالے مہارا سنگھ پر سہار وار کیا اور یہ 26 فٹ ایک دریا کو چھلانگ لگا دی تھی مہارا پرطاب نے ایک ایسا نامہ جن کے لینے سے مگر سینہ کی پسینے چھوٹ جاتی تھی اس کا ایک سواری تھا تو چھتک چھتک اپنی جان سے لگا کر یہاں چھلان کو لگا دیا اور پرطاب ایک پرطاب کا وزن 110 کلو اور ہائٹ 7 فٹ پانچ جن تھی پرطاب کا بھالا 81 کلو اور چھاتی کورت تھا جسے چھتک رکھ کے ہوا کی تیج گتی سے دوڑتا تھا چھتک اپنی اس جیے بہت دھیرے دھیرے سیان ہوتے چلے گئے اور ایک ایسا مریتیوی 18 جن 1576 کو اور اسے اربی کا گھوڑا بھی اس کو مانا جاتا تھا انتیو سنسکار چھتک اپنی سنسکار وہاں پرطاب اور ان کے بھائی سکتی سنگوارا حلدی گھاٹی کے پرانگڑ میں وہیں اس کا جہاں چھتک کا ویر گتی کو پرابت ہو گیا دھنیوہاں چھوڑ چھوڑ جانکار کو دیتے رہنگے دھنیوہاں